میں نے جو ریفلیکشن شیئر کرنی وہ سورہ مریم سے ہے سورہ مریم میں پہلی ہی چند آیات ہیں اور یہ دعا کے حوالے سے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپنی ریفلیکشن شیئر کرتا ہوں حضرت زکریہ کی دعا بہت ہی مشہور دعا الحمدللہ اور اس میں جو الفاظ ہیں ان کی دعا کے وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ از نادا ربہو ندا ان خفیہ جبکہ اس نے اپنے رب کو چھپکے چھپکے پکارا یعنی اللہ اکنالیج کر رہا ہے کہ اللہ کو چھپکے چھپکے پکارنا ہے اللہ کو بڑا پسند ہے یعنی انہوں نے لونلی نیس میں اللہ سبحانہ وتعالی کو پکارا اور دل سے پکارا اور کہا یہ جو ایکشلی ویڈز ہے نا کہ اے میرے رب میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا دیکھیں پوائنٹ ٹو نوٹ ایک بندے کی اولاد نہیں ہیں اور بڑھاپے کو وہ پہنچ گئے ہیں جوانی سے بڑھاپے تک کتنی دعائیں کیوں گی اولاد سے ملینز میں بھی ٹھیک ہے اگر ہم اپنے کانٹیکس میں سوچیں لیکن اس کے باوجود وہ مایوس نہیں ہیں ہم دو دن دعا نہ پورے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں نہیں پوری کر ہم دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تو کبھی مایوس ہی نہیں ہوا آپ سے دعا کر کے یعنی اس لیول کا اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں اور پھر دیکھئے اس کے آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر ان کی دعا سنی حضرت یحیٰ کی بشارت دی اور اس کے بعد جب وہ بشارت دی گئی تو ہی وہ سرپرائز یعنی خود ہی دعا کر کے خود ہی سرپرائز ہو گئے ایک اکثر ایسا ہوتا ہے نا بندہ ایک دعا کرتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو سرپرائز ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے دعا سن لی تو یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے اس میں بڑا ہوپ ہے لیکن اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ دعا کے حوالے سے کبھی مایوس نہ ہوں دعا کرتے رہیں اسپیشلی ایسی چیزوں کی جیسے اولاد کے حوالے سے ہے ایسی چیزیں جو آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنیا بہت بینیفیشل ہیں اندس دنیا ان آخرہ کیونکہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری فلانے سے شادی نہیں ہو رہی تو کیا میں ویٹ کرتی رہوں یا ویٹ کرتا رہا اور دعا کرتا رہا تو وہ تو انسان کو اشارے پھر سمجھ جانے چاہیے اور انسان کو مو فورڈ کرنا چاہیے لیکن کچھ چیزیں وہ کبھی بھی دعا نہیں چھوڑنی چاہیے ان چیزوں کی اور اللہ کے بارے میں حسن ظن کہ میرا رب تو وہ بہت رحمان ہے بہت رحیم ہے اور وہ ضرور سن رہا ہے میری دعا اور مجھے بہترین ہی دے گا اور بس پیچھے پڑ جائے بندہ کہ اللہ مجھے یہ چاہیے آپ سے ریو بھائی آپ کی اسی بات سے مجھے اپنا بھی ایک واقعہ یاد آیا دعا کے لحاظ سے کہ میں نے پہلے بھی مینچن کیا تھا ادھر کہ ہماری جو فرس بون تھی مریم اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تھا تو اس کے بعد ہمیں یہ بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے تو ڈیسمبر 2019 میں میں نے عمرہ کیا تھا کووٹ سے بلکل پہلے اور مجھے یاد ہے جب میں نے کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھا پہلی میٹی نظر جو پڑی کعبہ کے اوپر تو میں نے یہی دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نہ نیک صالح اور صحت مند اولاد دیں اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی کہا کہ مجھے اولاد انہی کنڈیشن کے ساتھ چاہیے یعنی اگر اولاد نیک نہیں ہیں صحت مند نہیں ہیں تو پھر اولاد بھی نہیں ہیں مجھے اولاد بھی نہیں چاہیے سی ڈی سی جو بات ہے اور ہمیں بھی اپنی اولاد کیلئے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک بھی بنائے صحت مند بنائے تو میں نے جو کعبہ پہ میری پہلی نظر پڑی تھی تو میری دل سے یہی دعا نکلی اور اس کے گیرہ مینے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دے دیا تو لیس دن ٹو یئرز کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک میٹی بھی اور یعنی میں بھی کبھی بھی واللہ ہی کبھی بھی میں مایوس نہیں ہوا یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا جب بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اور اس میں ہمیں ایک اور بات بھی یاد رکھتی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہمیں واضح طور پر بتایا کہ انسان جب بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو ون ون سیچوئیشن ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ میں سے ایک چیز ضرور ہوگی پہلی چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر وہی جو آپ دعا مانگ رہے ہو وہ اسی طرح قبول کر لی جائے اور آپ کو آپ کے سامنے منفیسٹ کر دی جائے وہ دعا دوسری چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی وہ دعا تو نہ قبول کرے لیکن آپ کی طرف اگر کوئی مسئبت آنی تھی کوئی مشکل آنی تھی تو وہ آپ سے وہ ڈال دے گا کوئی بھی پرابلم آنی تھی وہ اللہ تعالی دور کر دے گا لیکن سمتھنگ جو کہ کوئی ایول تھا کوئی حام تھی تو اللہ تعالی اس کو دور کر دے گا یہ سیکنڈ پوسیبیلٹی ہے دھرڈ پوسیبیلٹی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نہ آپ کی دعا اس دنیا میں قبول کرے گا نہ آپ سے کوئی مسئبت ڈالے گا لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے کچھ بہتر رکھ لے گا اس دعا کے عیبت آخرت کے دن یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان کو جب اس کے جو ڈیڈز ہیں وہ پیش کیا جائیں گے تو اس میں جو گوڈ ڈیڈز ہوں گی تو وہ انسان کہہ گا کہ میں نے تسکیری کوئی عمل ہی نہیں کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ گا کہ تم نے فلان فلان دعا کی تھی جو میں نے قبول نہیں کی اس کا عجر جو ہے میں آج تمہیں دے رہا ہوں تو انسان اس وقت خوب کرے گا کہ کاش میں نے کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب مجھے جو آج ادھر ہی مل رہا ہوتا سو یہ تری پوسیبلیٹیز ہیں ان میں سے ایک ہوگی ہی ہوگی اگر یہ یقین ہونا انسان کو کہ دعا is always a win-win situation تو وہ دعا کسرت سے کرے گا بھی اور مایوسی بھی نہیں ہوگی کہ قبول ہوئی کی نہیں ہوئی قبول تو ہوگی ہی ہوگی مگر قبول کی نویت کیا ہے ان تین میں سے ایک نویت اور اس میں نا جیسے احمد بھائی علماء نے یہ کہا کہ جو قبولیت ہے جو بظاہر جو قبولیت سے مراد یہ ہے کہ جو ملی جو مانگا وہ مل گیا یہ سب سے ہلکا درجہ ہے سب سے نشرا درجہ ہے کہ آپ نے مانگا آپ کو مل گیا دوسرا درجہ ہے کہ انسان کو اللہ نے نقصان دور کر دیا اور کبھی انسان لوجیکلی اپنے آپ سے پوچھے کہ اگر مجھے اپشن دی جائے کہ مجھے کوئی چیز مل جائے یا کوئی نقصان سے میں بجھوں کہ اس کو پریفر کرے گا ہمیشہ انسان نقصان سے بجھنے کو پریفر کرے گا اور تیسری چیز آخرت ہے وہ سب سے بڑا درجہ کہ الحمدللہ اللہ نے دعا سن لی تو یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے اس میں بڑا ہوپ ہے لیکن اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ دعا کے حوالے سے کبھی مایوس نہ ہو دعا کرتے رہیں اسپیشلی ایسی چیزوں کی جیسے اولاد کے حوالے سے ہے ایسی چیزیں جو آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنی ہیں بہت بینیفیشل ہیں ان دس دنیا ان آخرہ کیونکہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری فلانے سے شادی نہیں ہو رہی تو کیا میں ویٹ کرتی رہوں یا ویٹ کرتا ہوں اور دعا کرتا رہوں تو وہ تو انسان کو اشارے پھر سمجھ جانے چاہیے اور انسان کو مو فورڈ کرنا چاہیے لیکن کچھ چیزیں وہ کبھی بھی دعا نہیں چھوڑنی چاہیے چیزوں کی اور اللہ کے بارے میں حسن ظلم کہ میرا رب تو وہ بہت رحمان ہے بہت رحیم ہے اور وہ ضرور سن رہا ہے میری دعا اور مجھے بہترین ہی دے گا اور بس پیچھے پڑ جائے بندہ کہ اللہ مجھے یہ چاہیے حریب بھائی آپ کی اسی بات سے مجھے اپنا بھی ایک واقعہ یاد آیا دعا کے لحاظ سے کہ میں نے پہلے بھی مینچن کیا تھا ادھر کے ہماری جو فرس بون تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تھا دین میں میں نے عمرہ کیا تھا کووٹ سے بلکل پہلے اور مجھے یاد ہے جب میں نے کعبہ کو پہلی دفعہ دکھا پہلی میٹی نظر جو پڑی کعبہ کے اوپر تو میں نے یہی دعا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نہ نیک صالح اور صحت مند اولاد دیں اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی کہا کہ مجھے اولاد انہی کنڈیشنز کے ساتھ چاہیے یعنی اگر اولاد نیک نہیں ہیں صحت مند نہیں ہیں تو پھر اولاد بھی نہیں ہیں مجھے اولاد بھی نہیں چاہیے سی ڈی سی جو بات ہے اور ہمیں بھی اپنی اولاد کیلئے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک بھی بنائے صحت مند بنائے تو میں نے جو کعبہ پہ میری پہلی نظر پڑی تھی تو میری دل سے یہی دعا نکلی اور لیس دن ایئر آفٹر دیٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دی اور اس کے گیرہ مینے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دے دیا تو لیس دن ٹو یئرز کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی بھی دی اور یعنی میں بھی کبھی بھی واللہ ہی کبھی بھی میں مایوس نہیں ہوا یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا جب بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اور اس میں ہمیں ایک اور بات بھی یاد رکھتی چاہیے جو رسول اللہ تعالیٰ نے بڑے ہمیں واضح طور پر بتایا کہ انسان جب بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو ون ون سچویشن ہوتی ہے کیوں کیونکہ ون اف تری ٹھنگز ہیپن ان تین میں سے ایک چیز ضرور ہوتی ہے اور یہ تینوں چیزیں ہمیں نا یاد رکھتی چاہیے کہ جب بھی آپ دعا کریں گے نا ان تینوں میں سے ایک چیز ضرور ہوگی پہلی چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر وہی جو آپ دعا مانگ رہے ہو وہ اسی طرح قبول کر لی جائے اور آپ کو آپ کی سامنے منیفیسٹ کر دی جائے وہ دعا ہے